موسیقی یہ جگہ ایسی ہے کہ آپ جفائیں تو کسکر گرمی کے موسم میں دل کرتا ہے بندہ یہی پہ کیپ لگائیں ادھر نی ٹیرے چمائیں موسیقی دو گنٹے ہمیں ہو گئے جہاں ہمیں بیٹھ کرتے ہوئے دوسری پارٹی کا اور لگتا ہے کہ سن بند ہو گئے کیونکہ یہ جل پہ جلن فیل ہو رہی ہے حالانکہ ہوا ٹھنڈی گا شکل سے بڑا فٹ لگ رہے اللہ کرے ٹیس پیچھا ہو موسیقی ہلوو اسلام علیکم بلکر پر مذرم فوڈیو میں ہم امران یہ ہے ممشری صاحب ہم صاحب ساراک بھائی اور ہمارے چگہ امران بھائی اور ان کے علاوہ ہے جی لحب اسی باڑی ہے زید بھئی قاسم صاحب شہزاد اور عمر تو آج اگن ہمارا پروگرام ہے جی ہائیکنگ کا مشک پوری کا اس کے لئے نکلی ہاتھ کافی لیٹ ہو گئے ویسے بچھلے جو تین چارٹ ورز گئے ہیں وہ بائکس پہ آئے تھے بٹ اس دفعہ پورا گروپ جو ہم حکومنے جاتے ہوتے ہیں ہم سب آئے ہیں تو انشاءاللہ ابھی تقریبا ہمارا سفر رہ گیا ہے 20 سے 18 کلو میلٹر شوگل میلا بھی لگا رہے گا لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھائیں کارلی میرے ویڈیو کو وائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تاکہ آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبسکرائب میں چلتے ہیں اور انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں مجھے پوری ٹریک ہے کیا تکہ کے موزی تکہ ہم نے سٹے کیا ہے دو بندے گئے ہماری آئسکریم لینے کیونکہ سب کا بھی موڈ ہو رہا تھا آئسکریم کھانے کا اس موسم ٹھنڈا اوپر سے آئسکریم بھی ٹھنڈی کھونے پر سوکا ہو جاں گا ویڈ کرتے ہیں آسکریم ہماری پیشلی پارٹی پہنچتی ہے دوسریوں پہ مجھے سو یہ آگئی ہے ہماری آئس کریم زبردست تینکیو جی تینکیو یہ کھوتے ہیں اور چلتے ہیں مشکری ٹریک پہ سو جی ہم لوگ پہنچ گئے مین پارکنگ میں لاندہ دار پارکی اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا ٹریک مشک پوری انہوں نے گاڑی ہے یہ پارکی ہے اور ہماری گاڑی رہی اس گاڑی کے پیچھے اب اللہ کرے رستا کرا نہ باندھو تو سامان کرا نکال رہے ہیں سارے میں نے بھی بیگ میں جو چیزیں آسف کی رہے ہیں اور اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنی ٹریکنگ ٹریکنگ ہماری ہوگی ہے جی سٹارٹ ٹرین ساری بھی پہنچ گئی ہے یہاں سے تو بڑا جوش و روش سے جا رہے ہیں پتہ چلنا ہے آگے جا رہے ہیں یہ گاڑی مجھے لگتا دعا ہماری ہے باقی یہ تو انجین ابھی نہیں ہے لیکن چلیں دیکھتے ہیں یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی تقریباً میڈ میں اور یہاں پہ تھوڑا کریں گے سٹی پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اپنی ٹریکنگ کیونکہ کچھ جو ہے نئے لوگ ہیں ہائیکنگ یہ نہیں انہوں نے کبھی کی نہیں ہے تو ان کی وجہ سے تھوڑا ریسٹ کار کر کے جانا پڑے گا اوپر تقریب کا کام تمام ہو جانا ہے تو سلیں تھوڑی دیر یہ روگ لیں اور پھر نکلتے ہیں واپر یہ پہنچ گئے جیم پارک میں یو بی ای نیشنل پارک کے لالازار پارک یہاں پہ تھوڑی دیر لگتا ہے پھر سٹیک کرنا پڑے گا کیونکہ جو سانسوں کے حلاات ہیں اس سے لگ رہے کہ سٹیک ہے چھو ہم چار بندے جو ہیں ہم لوگ آگے آگے ہیں اور باقی جو ہمارے پانچ بندے ہیں وہ مار گئے ہیں دو آن وہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں میرے خیال میں سٹیک کر رہے ہوں گے ہم نے سٹیک نہیں کرنا کیونکہ ایک ریدم جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ بحال کرنا بڑا مستہ ہوتا ہے ابھی باڈی گرم ہے اسی بس گرمائش گرمائش میں اوپر جانے جانے ہیں اور وہاں بھی جا کے ہم لوگ ریسٹ کر لیں گے اب تک ہماری باقی پارٹی بھی جو ہے وہ بھی بہت چاہیے ہیں انشاءاللہ موسیقی تو جی ٹریک ہمارا تھا یبن کا ٹیٹا والا وہ تو ہو گیا ختم اب آگے ہاں ہوپفولی تھوڑا سٹریر سا ٹریک سٹارٹ ہوگا جان میں جان آئے گی رائد بھائی کیا حالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں وہ جو کارنر ایک نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ ہمارا موسیقی پوری ٹاپ اور یہاں سے ہمارا تقریباً تیس منٹ لگ جانے ہیں یہ تسریح یہ گئی یہ سواکیں جوڑ اسی کی گرگی ہے یہ کہتے ہیں جی لبی چیز خدا کی آپ خدا کے بند ہیں ہم خدا کے بند ہیں ہاتھ میں رکھنے کے تو کیا ہو جائے گا ہو سکتا ہے کچھ پڑھ لیں یہ بھی اچھا ہے واہ کیا سین ہے کیا ہوا ہے اور کیا ہوا ہے اور کیا ہوا ہے موسم ہے ما شااللہ میں پہلے بھی کافی دفعہ کافی ولوگ بھی بات کر چکا کہ اگر ہائیکنگ کے لئے بند آئے اور کچھ بھی نہ کریں جس ترسی جگہ پہ ایک گھنٹہ اتارے یہ پرندوں کی آوازیں چھنڈی ہوا موسم ہم یہ انجوائے کریں تو آپ کے پیسے پورے ٹرپ کے جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں اور میں میری ہاتھ تک ہوتا دوں شاید میں یہ کار بھی لیتا باقی لوگوں نے بھی پیسے کچھ کی ماریں گے مجھے پکڑ رہے ہیں ہوا ہی بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کیونکہ شدید تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور آہ اور یہ الحمدللہ ہم لوگ ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ سکون سے تھوڑی دیر ریسٹ اور ریسٹ کرنے کے بعد ہانی کا کچھ کریں گے تب تک دوسری ٹیم بھی ہماری وہ بھی پہنچ جائے گی اور ہماری اللہ سب بیتل کرے گا ہماری عمران بھائی نیجی منگوال بھی ہے چائے اور ہم لوگ تو کافی دیر ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے دوسری پارٹی کا ویٹ کر رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچ گئے تب تک وہ پہنچتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ انجائے کرتے ہیں اپنے چائے کوڑا تب تک وہ بھی آ جائیں گے واپس جانے میں اندیرا ہمیں ابھی ایڈیا ہو گیا کہ کنفرم ہو جائے گا کیونکہ وہ ابھی تک آدھی رسلے میں پہنچ گئے دو گھنٹے ہمیں ہو گئے یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں اپنی دوسری پارٹی کا اور لگتا ہے کہ سن بند ہو گئے کیونکہ جل پہ جلن فیل ہو رہی ہے حالانکہ ہوا ٹھنڈی چلی ہے اور اب آگے ہماری دوسری پارٹی کے دو میمبرز جو ہیں وہ آگے پہنچے ہیں بلکہ دوسری پارٹی کے ہماری پارٹی گئی ہیں جسٹ ٹولی لیڈ ہے مبشر صاحب اور شہزاد صاحب اور شہزاد صاحب تو لگتا ہے ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے آ رہے ہیں اور باقی دو جو ہیں باقی تین کی دیرے جی دو اس سائیڈ میں بیٹھے ہیں اچھا اس سائیڈ میں بیٹھے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں بھی کوئی کھانے بکانے کا تھوڑا بودھ سسٹم ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں یہاں بھی بیٹھ کے جب تک وہ لوگ بھی آ جائیں انشاءاللہ ہم لوگ جی جو چار بندے آئے تھے اور دو ہمارے ساتھ شہزاد اور مبشر وہ لوگ بھی پہنچائے ہیں جگہ تھوڑی سوٹیبل ہمیں لگی ہے یہاں پہ چولا بنا کے ہم جب تک آگ کی تیاریویرہ کرتے ہیں تب تک باقی جو پارٹی ہے وہ بھی آ جائیں ویسے نورمالی میں زید بھائی امیر بھائی اور بلال سب آتے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر آگے ٹاپ پہ اور اس کی اس سائیڈ پہ جا کے بیٹھتے ہوتے ہیں لیکن باقی چونکہ آج نئے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے ہمارے دو گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد آ کے پہنچیں ہم نے یہی پہ اقتفاق کیا کہ نزدیک ہی تھوڑا بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کے لئے پرابلم ہوگی دوسری پارٹی بھی ہماری پہنچ آئی ہے یہ رہے ہمارے تارک بھائی ان کو تو آگیا نیند کیوں تارک بھائی کیسا رہا ٹریپ شدید نیند آئی ہوئی ہے بہت ڈیفیکل ٹریپ تھا پہلی دفعہ میں نے جو ایکنی بڑی نہیں نہیں حمد کیا آپ نے حمد کیا ہانڈی جناب ہماری تیار ہو رہی ہے اور بھوک عالم یہ ہے کہ ابھی ہاتھ کاؤں پر رہیں امید ہے کہ پانچ سے داس منٹ لگیں گے اور ہانڈی ہماری تیار ہو جائے گی سو لازم ٹائم جب میں زید بھائی امیر بھائی اور بلال صاحب آئی تھے بائک پہ جو ٹریپ تھا اس کی بھی وڈیوز پڑھی ہوئی ہیں ان کا جو لنک ہے وہاں پہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ وڈیوز بھی چیک کیجئے گا وہ ایبزیکٹ اس جگہ کی وڈیوز ہیں جہاں پہ ہم کھڑے تھے اور شدید قسم بھی دوندار بارش سوڑ ہو گئی اور یہاں سے ہماری لگے تھیں دوڑیں اور ہماری ہانڈی ماشاءاللہ زبردست قسم کی تیار ہو رہی ہے تقریباً پکنے کی بلکل قریب ہے کاثم بھائی کتنا ٹائم لگے گا پانچ منٹ شروع کرتے ہیں یہ کھانا ماشاءاللہ کاثم صاحب شکل سے بڑا فٹ لگ رہے اللہ کرے ٹیس بھی اچھا ہو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے اور آپ جانا جی فوٹو سیشن لڑکوں کا اور اس کے بعد یہ چڑھنا ہے پہاڑ ہم نے دارک بھائی اوپر ویڈ کر رہے ہیں بلکہ آرام کر رہے ہیں اور یہاں سے بڑا زبردست ہی ہوتا ہے اگر کیمرہ آپ کے پاس اچھا ہو تو یہاں سے درائے جیلم گرہ کبھی نظارہ ایزیل کیا جا سکتا ہے اب میرے اس فون میں اتنا زوم نہیں ہے بہت یہاں سے درائے جیلم گرہ اور مدفر آباد کا جو شہر ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے تو خیر ابھی کرنی ہے پیکنگ اور چلنا ہے واپس کیونکہ بارش آئی کی آئی ہے ویسے اس والی جھیل کا اگر یہ والا حصہ کور کر دیا جائے تو یہ ہارٹ بن سکتا ہے ہمارا سفر شروع ہو گیا واپسی کا والحمدللہ ٹرپ بہت زبردست رہا ہے لیکن یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ایک روکیسٹرن سے جو آپ کے ریپرز گرہ ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائے کریں کیونکہ یہ نیچرل خوبصورتی ہے اس کو برباد مت کریں اب یہ ہو گئے پانچ اور اب آنے چھے تک ہم نیچے پارکی میں پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد پکڑیں گے گھر کا روٹ لیکن یہاں سے جانے کا دل نہیں چاہتا یہ جگہ ایسی ہے کہ آپ ایک دفعہ ہیں خاص کر گرمی کے موسم میں دل کرتا ہے یہاں پہ کیمپ لگائیں ادھر ہی ڈیرے جمائیں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں گھوڑوں پہ جس میں ہائیکنگ کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے چلیں اپنی اپنی سٹرنگھ ہے اور اپنی اپنی مرضی ہم تو کبھی بھی گھوڑوں پہ نہ بیٹھ کے اوپر آئے ہیں نہ واپس کے آئے ہیں بلکہ بارش بہت شدیر شروع ہو گئی تھی گرج جمک والی اور لائٹنگ ہو رہی تھی اس کے باوجود بھی ہم بھاگتے ہوئے پیدن نیچے کے آئے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے ہائیکنگ تو اگر آپ اس سرم کی کوئی سواری لے لیتے ہیں تو ہائیکنگ کا مقصد وہ فوت ہو جاتا ہے اس پورے ٹریک پہ مجھے یہ جگہ انتہا کی پسند ہے کیونکہ یہاں پہ ایک درختوں کی لک یہاں پہ ایک درختوں کی خوشبو پرندوں کا چہچہانہ اور ہوا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے جاتا ہے جاتے ہوئے ہمارا دو گھنٹ ہے پونے دو گھنٹ ہے یا دیڑ گھنٹہ لگ گیا؟ اور ابھی آتے ہوئے تقریباً زیادہ کتا ٹائم ہوا ہوگا ابھی تک بیس منٹ میں آدھے سے زیادہ ٹریک ہم کور کر چکے ہیں ابھی تک یہ نرجی بھی بہت ہے ابھی تک الحمدللہ ویسے یہ بھی ہے کہ آتے ہوئے کھانا بھی نہیں تھا کھایا ہوا ابھی کھانا بھی کھایا ہوا ہے لیکن اگر آپ آ رہے ہیں اوپر تو کھانا کھا کے نہ آئے میرا مشرح یہ ہے کیونکہ ہائیکنگ بہت مشکل ہو جائے گی یہاں سے وہ نیچے جو ہوتلز گر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت لاغ رہے ہیں پارکنگ کا فاصلہ تقریباً رہ گیا ہے ایک نیومیٹر یا اس سے بھی کام یہ ہمارا جی سفر واپسی کا اور یہ یہاں پہ کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں گھوڑا سواری پلیز نو یہ خود پاس کر کے پڑھ لیجیے گا اور خبردار یہ بھی خود پڑھ لیجیے گا یہاں سے جو ٹریک کی خوبصورتی ہے میں ویڈیو میں شاید آپ کو اس طرح نہ فیل ہو لیکن میں سے بیان نہیں گا سکتا یہ درخت یہاں پہ پڑے پڑے گل گیا ہے اور ابھی یہ کنوارٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا فوسلز میں یہ اگلے کچھ سالوں میں کچھ سو سالوں میں فوسلز بان جائیں گے اللہ بے شکر ہے جی بہت زبادہ سری پرائے ابھی ہو گیا ہماری خوابسی رستے سے جاتا رہے کہ اسے پینیاں چاہے گا رہا کہ گھرانے دے رہے اس کے بعد یہ شکر ہے بیوکا اینٹ اور پکٹیک گارگرہ ساں موسیقی موسیقی اللہ کا لاکھلاک شکر ہے آج کا ٹریپ آج کا دور کا زبردست رہا ہے آپ نے بہت انجوائے کیا ہے اور ابھی ہم لوگ رکھے ہیں ٹی برے کے لیے موسیقی ہم لوگ جب آتے ہیں ہمارے یہ بورا گروپ تو ہم اسی ہوتل پر رکھتے ہیں چاہے یا کھانے بے رکھے لیے اور قاسم بھائی نے گھر پہ جناب آرڈر کر دی ہے پینرڈال کی گولی دودھ اور ایکنڈا اپنا بھی کچھ یہی رہا ہے یہ تھی ہے موڑیو آج پر بھائی ہمارے ویڈیو پر پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی تو کانڈی ویڈیو کو لائک جوٹ دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینلل سبسکرائب نہیں کیا تو چینلل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ مجھے اور ہمارے سارے گروپ کو دیجئے اجازت ہمارے پر بھائیو موسیقی